بسم اللہ الرحمن الرحیم دھر نہ دیں گے سینٹ الیکشن بائی الیکشن لیکن پروگرام میں سب سے پہلے آج ہم نے بات کرنی ہے بہت ہی افسوسناک واقعہ جو کہ اسلام آباد میں ہوا پاکستان کے کیاپٹل میں ہوا جہاں پر مین شہرہ میں اسلام آباد کی 21 سالہ نوجوان کو کل رات گولیاں ماری گئیں گولیاں کسی اور کی طرف سے نہیں ماری گئیں پولیس حیلکاروں کی طرف سے ماری گئیں انٹی ٹیروریزم سکورٹ ای ٹی ایس کے حیلکاروں کی فائرنگ سے وہ بچہ دم توڑ گیا جام بھاک ہوا اور پھر اس کے بعد ہم نے جو بیان پہ بیان دیکھا اور کچھ جھوٹا موقف بھی سننے کو ملا یہ کیوں کہا جا رہا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پہلے پولیس کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا کہ یہ ایک گاڑی تھی مشکوک گاڑی تھی اور یہ بچہ وہ گاڑی چلا رہا تھا اس کو اشارہ کیا گیا اس نے گاڑی روکی نہیں اور اس لیے یہ سب کچھ ہوا لیکن اگر کوئی گاڑی پولیس اہلکاروں کے کہنے پر بھی نہ روکے تو اس کا بھی ایک طریقہ ایکار ہے اس کا بھی ایک پروپر پروٹکول ہوتا ہے کہ آپ گاڑی کے ٹائرز پر فائر کر کے گاڑی کو روکتے ہیں پھر ڈی آئی جی کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ بلکل یہ بڑا افسوسناک تھا اور گاڑی روکنے کے لیے ٹائر پر دو فائر کیے گئے لیکن وہ جا کر اس بچے کو لگ گئے تو دو فائر جو ہیں وہ نہیں تھے یہ جھوٹ ہے یہ پبلک فورم پر جھوٹ بولا گیا ہے کیونکہ گاڑی آپ دیکھ لیجئے گاڑی اس وقت آپ کے سامنے ویجولز بھی ہیں گاڑی پر سامنے سے اور دائیں بائیں سے فائرنگ جو ہے وہ کی گئی ہے کہیں پر ٹائر پر کوئی فائر بہرحال موجود نہیں ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے پھر یہ کہا گیا کہ گاڑی میں بیٹھے ڈرائیور کی طرف سے یعنی اس 21 سالہ اسامہ کی طرف سے پہلے فائرنگ کی گئی تھی اور جوابی فائرنگ ہوئی تھی یہ موقف بھی چلتا رہا وہ بھی غلط ہے کیونکہ گاڑی کے اندر کوئی ویپن موجود نہیں تھا کوئی اسلحہ موجود نہیں تھا یہ پانچ اہلکار جن کے نام اس میں آئے ہیں ان کو اریسٹ بھی کر لیا گیا ہے نئے نئے ہمارے وزیر داخلہ شیخ رشید پورا دن گزر جانے کے بعد آج شام میں جا گئے اور ان کا بیان ہی آیا کہ اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری ہوگی وہ شیخ رشید جو آپ کو روزانہ بیان دیتے یا پریس کانفرنسز کرتے دکھائی دیتے ہیں اور سیاسی بیانات ہوتے ہیں بلکہ جب سے تو وزیر داخلہ بنے کچھ کمپرومائز پوزیشن اور کمپرومائز سٹیٹمنٹ بھی دے رہے ہیں اس معاملے پر وہ اتنے آکٹیو نظر نہیں آئے جتنا وہ پی ڈی ایم کے حوالے سے اور دیگر سیاسی معاملات میں نظر آتے ہیں پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی چیف کمیشنر کی طرف سے ایک انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے پانچ دنوں کے اندر اندر ریپورٹ طلب کر دی گئی ہے لیکن یہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ آپ اس پر باسانی آباد میں کہہ دیتے ہیں کہ انکوائری ہوگی کمیٹی بنا دی گئی ہے بلکل جو لوگ ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا یہ بیانات دینا بہت آسان ہے لیکن جس خاندان پر گزری ہے جن کا بیٹا کل رات اس سال کے آغاز میں دوسرے دن ہی یہ پولیس حلکاروں کی فائرنگ سے دم توڑ گیا ہے بلکہ اس کے جو والد ہیں اس کا پورا جو خاندان ہے وہ اس وقت احتجاج بھی کر رہا ہے اپنے بیٹے کی میت یہاں اسلام آباد پر سڑک پر رکی ہے جو ویجوز آپ اسامہ کے دیکھ رہے ہیں یہ آئی ایس ایف کا ممبر بھی تھا پی ٹی آئے کی آئی ایس ایف کا ممبر بھی تھا بڑا ایکٹیو ان کا ایک اسوسییشن اس کی پی ٹی آئے سے رہی بھی کس سالہ یہ نوجوان تھا ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں علی محمد خان صاحب ہیں منسٹر آف سٹیٹ فور پارلیمنٹری افیرز پی ٹی آئے کے سینے رہنما ہیں سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب پی ایم ایل این کے سینے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن میں آغاز کرنا چاہوں گی راجہ کاشف ہمارے کارسپونڈنٹ اس وقت یہ فاملی احتجاج کر رہی ہے اسلام آباد میں اور ان کے والد اور چچا کے ساتھ یہ وہاں پر موجود ہیں کاشف پہلے تو آپ اس انسیڈنٹ کے حوالے سے ذرا بتا دیں اور پھر ہم چاہیں گے کہ اسامہ کے والد سے اور ان کے چچا سے بھی ہم بات کر سکیں جی دیکھیں شازیہ یہ آج جو کل گزشتہ رات کو وقوع ہوا ہے اسامہ ایک طالب علم تھا بائیس سال کا نوجوان تھا بڑا بھرپور زندگی سے بھرپور نوجوان تھا جو کہ رات کو اپنے ایک دوست کو یونیورسٹی میں ڈراب کرنے کے بعد گھر کی طرف جا رہا تھا گھر کی طرف جاتے ہوئے پولیس کی ایک کال چلی پولیس کا جو موقف ہے کہ ایک کال چلی کہ ایچ تیرہ کے علاقے میں کوئی ڈکیتی ہوئی ہے لیکن اس کال میں یہ بھی کہا گیا کہ مہران گاڑی ہے لیکن اس بچے کے پاس جو گاڑی تھی وہ جاپانی گاڑی تھی ایمپورٹڈ کار تھی اس کے پاس یہ بچے کو پولیس نے پولیس کے مطابق انہوں نے روکا گاڑی روکی نہیں پولیس پھر کہتی ہے کہ ہم نے فائرنگ کی ہے لیکن جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے پوسٹ مہٹم کی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق جو ہے اس گاڑی پہ کموں بیش بائیس فائر کیے گئے ہیں اس بچے کو موقع پر چھے فائر لگے ہیں فائر ٹو کل کیا گیا ہے بچے کو مارنے کے لیے فائرنگ کی کیا گیا ہے اور بچے کے والد کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان جو جن لوگوں نے اسے مارا ہے جن پولیس ایل کاروں نے سی ٹی ڈی کے مارا ہے انہوں کی جانب سے ان کو تھریٹ تھا اس بچے کو پہلے بھی اس بچے نے اس کے بارے میں اپنے والد کو اگاہ بھی کیا تھا اور جو تھانے میں ان کے والد کی طرف سے اپلیکیشن دی گئی ہے اس میں بھی یہ موقع پیار کیا گیا ہے کہ ان سی ٹی ڈی کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے تھریٹ تھا انہوں نے اس بچے کو تھریٹ دیا تھا کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے ہم تمہیں جان سے مار دیں گے ان کی طرف سے کافی دھمکیاں تھی سیون ایٹی اے کا پرچہ دیا گیا جوڈیشل انکوائری بنائی گئی لیکن ابھی تک کام چاہ رہا ہے ہمارے ساتھ ابھی جوان سال بچے کی تدفین ہوئی ہے اس وقت بھی ہم ایچ الیون قبرستان میں ہیں ان کے والد اور چچا اسامہ کے ہمارے ساتھ ہیں اسامہ کے والد سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کے والد سے کیا کہیں گے اچھا میں کاشف ایک سیکنڈ میں ان کے والد پہ بلکل ہم ان سے ضرور جاننا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ وہ موجود ہیں لیکن میں چاہ رہی ہوں یہ جو آپ نے موقع دیا ہے یہ کیونکہ غلط بیانی ہو رہی ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے بار بار ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی دو فائر لگے تھے میں نے آپ کو بتایا دی آئی جی کی طرف سے یہ بیان دیا گیا میں پیمس کے ہمارے ترجمان جو ہیں ڈاکٹر وسیم خاجہ صاحب انہی سے یہ معلوم کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب شکریہ پروگرام میں جوائنگ کرنے کے لیے پہلے تو یہ اسامہ اس بچے کے حوالے سے بتا دے کہ یہ موقف آیا پولیس کا کہ جی دیکھیں دو فائر کیے گئے اور ہم تو ٹائر پہ چاہتے تھے فائر کرنا گاڑی روکنے کے لیے لیکن وہ انفورچنیٹلی اس کو لگ گئے تو یہ آپ بتائیں کہ پوسٹ موٹم میں کیا چیز سامنے آئی ہے کیا حقیقت کیا ہے ابھی ہمارے ریپورٹر ہمیں بتا رہے ہیں کہ گاڑی پر تقریباً تقریباً بائیس بار فائر کیا گیا بلکل ہاں صحیح کہہ رہے ہیں بیسے بائیس فائر ہوئے ہیں پولیس نے کیا ہے یہ باقیز بار انکوائری ہونی چاہیے ہیں صحیح ہونی چاہیے ہیں پتہ چلے کہ کیوں کیا ایسا جیسے پہلے ان کا ارادہ تھا یا ابھی کوئی کہ غلصانی کے ہوا ہے جو بھی ہوا ہے لیکن وہ مارنا تو نہیں چاہیے نا اور چھے گولیاں اس کو لگی ہیں اس کو سر میں بھی گولیاں لگی ہیں اس کے سینے میں بھی گولیاں تھی اس بچے کے اور بیس سے زیادہ بائیس کے قریب جو ہیں گولیاں پوری وہ اس کو گاڑی پر لگائی گئی ہیں پولیس والوں نے ماری ہیں تو بات یہ اتنا بڑا تو جنوب نہیں تھا کہ اس کو اس طرح کر کے مارتے اب وہ کہتے ہیں ہم نے گاڑی کو مارا ہے اس لیے اس کو لگی یہ کیا بات ہے گاڑی پر مارا ہے تو اوپر کیسے لگتی ٹھیک ہے نا وہ تو نیچے ڈائر پر مارتے تو اوپر کیسے لگ سکتی یعنی بائیس فائر کیے گئے اس میں سے چھے آپ کہہ رہے ہیں اس کے سر میں اور سینے میں لگیں اس بچے کے جس سے اس کی موت واقع ہوئی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہی جو بتا رہے ہیں ریپورٹر بھی ہمارے کہ یہ ٹارگٹ کیا گیا اس کو اس کو مارنے کے لیے کیا گیا ایسے ہی لگ رہا ہے ظاہری بات ہم دیکھیں گے اب اتنی کونسی بڑی بات تھی جو اس طرح وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی ڈیکیتی ورہا کہ فرد کو مسئلہ ہے تو ڈیکیتی میں اس طرح تو نہیں ہوتا نا اور اس میں مارنے کے نہیں رکھا تو اس نے نہیں رکھا اس گاڑی تو اس کو اور طریقے تھوڑے ہوتے ہیں سیف طریقے ہوتے ہیں مار کے تھوڑا اپنے گاڑی ہی رکھانی کہ بندے کو مار کے آپ رکھوا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بلکل صحیح بات اس کو گولیاں لگی ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی ڈتھ ہوئی ہے یہ پکی بات اور چھے گولیاں لگی ہیں جس میں سر میں بھی اور سینے میں بھی اس کو گولیاں تھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس بچے کو پہلے ہی دھمکی دی جا رہی تھی اور انہی پانچ حیلکاروں کی طرف سے دھمکی دی جا رہی تھی تو یہ کیا واقعہ تھا کیوں دشمنی تھی اگر تو کس چیز پر تھی جی شادیہ جی میں ان کے والد سے بات کر رہا ہوں یہ کیا اس حوالے سے کہنا چاہیں گے میں تو کچھ بھی نہیں کہوں گا یہ اس کے بچے کے چاچو ہیں اور یہ خالو ہیں ان سے آپ بات کریں میں بہت جانا ڈسٹراب ہوا ہوں میں جوان بائیس سال کے بچے کو جانا ہوں قبر میں دفن کر کے منوں مٹی دلے میں اس کو دفن کر کے ہوں میں کچھ نہیں کہہ سکتا میرا دل رو رہا ہے آپ ان سے بات کریں جو میرے بھائی ہیں اور یہ اس کے خالو ہیں بچے کے ان سے آپ بات کریں جو بھی بات کرنی ہے جی ہمیں انصاف چاہیے ہمیں انصاف چاہیے چیف جسس پاکستان سپریم کورٹ سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس معاملے کو ٹیک آور کریں اور دیکھیں بہت بڑا سانیہ یہ ایک اسامہ کی بات نہیں ہے ایک میرے بتیجے کی بات نہیں ہے یہ پورے ایک سسٹم میں خلاق ہے آپ دیکھیں کتنا سلم ہے کہ ایک بچے کو انہوں نے پہلے دہشتگارد قرار دے دیا پھر ڈاکو قرار دے دیا اور پھر انوسین بنا دیا مطلب ایک ہی دن میں تین انہوں نے سٹیٹمنٹس چینج کی ہیں اور اس کی جو صورتحال آپ نے دیکھی ہے گاڑی کی اور اس کے ساتھ یہ ٹارگٹ کلر بھی ایسے نہیں کرتے ہیں یہ تو بالکل ہی مطلب بہت زیادتی ہوئی ہے اور ایسے تو ذاتی دشمنی والے بھی نہیں کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے تو ہم تو بہت اس چیز سے یہاں لائن آرڈر بالکل کسی طرف نظر نہیں آرہا ہے میرا تو یہ سوال ہے ان سب سے جو صبح انہوں نے خبر لیک کی ہے اور اس میں یہ کہا ہے انہوں نے کہ یہ دہشتگردی کا تھا دہشتگرد تھا اور اس نے فائر کی ہیں پہلے اور اس کے جوابی کاروائی میں یہ کام ہوا ہے بعد میں یہ بھی کلیر ہو گیا پولیس کے اپنی سٹیٹمنٹ آگئی کہ نہ اس کے پاس کوئی پسٹل تھا نہ گاڑی سے ایسی چیز نکلی نہ کوئی فائر بیک ہوا میرا ان سے یہ سوال ہے کہ جب اگر آپ گاڑی کا پیچھا بھی کر رہے تھے اور اگر آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی آپ نے پیچھے سے گاڑی پہ فائر کیے بھی ہیں جب گاڑی روک گی اور اس کے فرنٹ پہ آ کے آپ نے فرنٹ شیشے پہ آپ نے سیدھی فائر کر کے ایک خالی آتھ لڑکا ایک جوان اندر بیٹھا وا ہے آپ نے اس کو مارنے کی نوبت کیوں آئی ایسا اس نے کون سا جرم کر دیا تھا کہ کھڑی گاڑی کو آپ نے سامنے فرنٹ سے اس کی شیشوں پہ فائر کی ہیں گاڑی روک چکی ہے وہ خالی آتھ ہے آپ روک کے اس کو اتار بھی سکتے تھے تو یہ یہ نوبت کیوں آئی ہے یہ دشتگردی نہیں تو اور کیا ہے پورے اسلامباد میں خوفر راز پھیل چکا ہے اس وقت اور یہ سائے وال کا جیسے واقعہ ہوتا ہے سہم ایسا ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ یہ دو تین سال لگڑا یہ والدین کھائیں گے اور اس کے بعد اینڈ پہ کچھ نہیں نکلے گا تو ہم اس لئے چیف جسٹس سے اپیل کرتے ہیں چیف جسٹس اسلامباد آئی کورٹ سے بھی کہتے ہیں کہ سو موٹر لے اور اس کو اپنی کسٹڈی میں اور اپنے ایف ای آر کو منگوا کے اس کا سارا انکوائری کریں کیونکہ پولس سے شاید اس چیز کی امید نہیں ہے یہ اپنے ملازمین زیری بات ہے پولس کے ہیں اور اس کو وہ ڈیفینس میں کچھ نہ کچھ تو کریں گے ہم میں سیمپل اس کا جواب دے دیں کہ ایسی کون سی آخر آئی تھی اگر ڈگیتی بھی ہوئی ہوتی جو کہ نہیں ہوئی یہ بھی ذرا ان سے پوچھے گا اگر ڈگیتی بھی ہوتی تو تب بھی اس کو کیا اختیار ہے کہ اس طرح کھلے آم بائیس سالہ جوان بچے کو قبر میں اتار کر آیا میں تو بات بھی نہیں کر سکتا انکہ چچا اور ان کی جو خال ہوئے وہ ہم سے بات کر رہے ہیں یہی جو میں بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ ان کی کوئی پہلے سے دشمنی تھی پانچ حیلکاروں نے پہلے دھمکی دے رکھی تھی اس بچے کو کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے تو آخر اس کی کیا وجہ تھی اور یہ یہ دھمکی والا یا تلخ کلامی ہونے والا واقعہ یہ کب کا تھا اچھا یہ آپ بتائیں کہ آپ کے بیٹے کو پہلے بھی دھمکی آپ نے کہا دھمکی دی تھی درخواست میں دی تھی یہی پانچ حیلکار تھے جو دھمکی دے رہے تھے تو اس تلخ کلامی ہوئی تھی ان سے جو اب میں یہ نہیں پتتے پولیس کے ساتھ تلخ کلامی کے واقعات یہاں آئے روز ہوتے رہتے ہیں اور خاص طور پر جب سے یہ ناکے ختم ہو گئے ہیں اسلامباد میں اس کے بعد تو آپ ویسے پولیس کا ریکارڈ چیک کر لیں یہ ڈکیتی ہیں اور یہ وارداتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں پولیس عام جو روڈ پر پھر رہی ہے جو کوئی کرسپانس فورس یہ دوسری ہے وہ بلا وجہ بھی آپ کو روک کے اب تنگ کرتے ہیں ناکے تھے تو اس سے کم از کم اتنا ضرور تھا ڈر بھی تھا ویسے ایک گاڑی سلی سے کوئی روک کے سلی سے چیک کر لیتا تھا یہاں تو چیک کرنے کی نوعبت بھی ختم ہو گئی ہے یا بندے کو پوچھے بگر میں ذرا کرمانی صاحب اور علی محمد خان صاحب سے میں ذرا محقق لے لوں بڑا ہی افسوسناک یہ واقعہ ہے میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں جو وزیر داخلہ ہیں وہ غائب ہیں اسد عمر صاحب افاقی وزیر ہیں ان کی کونسٹیچوئنسی ہے ان کی طرف سے بیان اٹلیس میری نظروں سے تو نہیں گزرا کہ انہوں نے کچھ کہا ہو یا وہ کچھ کر رہے ہیں اس سلسلے میں علی محمد خان صاحب آپ نے بات سن لی ہے واقعہ آپ کے سامنے ہیں انصاف وہ مانگ رہے ہیں اگر صاحب والنسیڈنٹ کے بعد لوگوں کو سزا مل جاتی تو آج شاید یہ واقعہ ہم نہ دیکھ رہے ہوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم نبی صلی اللہ علیہ موالی و صحابی وسلم بہت شکریہ میں اس وقت اپنے علاقے میں ہوں مردان میں گاؤں میں ہوں اپنے علاقے میں اور مجھے تو علم نہیں تھا پورے دن کی واقعہ ہوا ہے لیکن بہت دکھ ہوا ہے اور میں تو یہ سوچ کے ہی انسان کو ہال اٹھتے ہیں کہ جو ان کے والد صاحب چلے اللہ میں ان کی حمد کو داد دیتا ہوں کہ پھر بھی گفتگو انہیں فرمائی ہے ان کی والدہ صاحبہ اور ان کے گھر پر کیا صورتحال ہوگی جس طریقے سے یہ بچے کی آپ نے تصویر کشی کی ہے کہ سامنے سے اس کے فائرنگ ہوئی ہے میں سٹرونگ لیز کو کنڈیم بھی کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب سینئر سیاست دان بھی ہیں اور تجربہ کار ہیں ان کے لیے اور ہم سب کے لیے صرف ان کے لیے نہیں ہم سب کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پورا انشاءاللہ انویسٹگیٹ کیا جائے گا اور شیخ صاحب نے اس کا نوٹس لے لیا ہوگا مجھے نہیں پتا ان سے میری بات نہیں ہوئی لیکن ٹیوزڈے کو نارملی ہماری کابینہ کی میٹنگ میں وہی بتا رہی ہوں آیا ان کا پورا دن گزر جانے کے بعد تھوڑے لمحات پہلے ان کا بیان آیا کہ جوڈیشل انکوئری ہوگی تو میں میں اس پہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ٹیوزڈے کو منگل والدین ہماری کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں میں خان صاحب سے خود بھی اس پہ بات کر رہوں گا ابھی پروگرام کے بعد بھی ان سے میں رابطہ کرنی کوش کرتا ہوں دوسرا ان کے والد صاحب کو میری طرف سے تازیت پی اور میں جیسے اسلامباد منڈے پاتھ ہوں میں خود بھی ان کے پاس حاضر ہوں گا انشاءاللہ اور یہ بھی یقین دھانی کرانا چاہتا ہوں یہ جو بچہ ہے یہ صرف ان کا نہیں ہے ہم سب کا ہماری جگر کا ایک حصہ ہے ہمارے بدن کا ٹکڑا ہے یہ جو ہوا ہے بہت زیادتی ہوئی ہے اس کی پروپر انشاءاللہ انویسٹیگیشن ہوگی اور ایک اور بھی میں بات یہاں کرنا چاہوں گا بلکل صحیح یہ جو ہمارے بھائی نے بات کی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی ہم سیاستداموں اور حکومت کے لوگوں کے لیے چاہے کوئی بھی حکومت ہو ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آج لوگ چیف جسٹس سے اگر یہ ڈیمانڈ کریں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ وہ ہم کریں گے ابھی پچھلے ہفتے پچھلے ہفتے جنابے وزیراعظم صاحب نے اسی اسلام آباد پولیس کی ایک پاسنگ آرپریٹ کا انہوں نے پہلی بار تاریخ میں وزیراعظم وہاں گئے اور انہوں نے معاینہ کیا اور ان کو ایک بہت خراجی تحسین پیش کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ہمارے کے قابل فخر بھی اس میں اچھے افسران بیش مار ہیں لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے تو یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے انشاءاللہ مجھے ادنین ہے لیکن آپ نے جیسے کہا ہے آپ ٹیوزڈے کو کیابنٹ میٹنگ میں بات بھی کریں گے لیکن یہ اسلام آباد کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے ظاہر ہے دار الخلافہ ہے کیاپٹل ہے پاکستان کا لیکن یہاں کے حالات پچھلے کچھ حرصے سے بتر ہوتے چلے جا رہے ہیں گھروں میں گھس کے لوگوں کی گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں ویجوالز ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے کہ لوگ گھروں میں گیٹ پھلان کے قتل کے واقعات ہوئے ہیں لاسٹ ویک میلیڈی مارکٹ میں کھلے عام دن دہارے جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے سو یہ یہ بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اسلام آباد کو دوسرا کراچی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے سینیٹر کرمانی صاحب سب سے پہلے تو آپ کا موقف سر اس پہ بڑی افسوسناک ہے میرے پاس تو سوال نہیں ہے آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں کیاپٹل میں اس قسم کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں اور یہ کسی اور کی طرف سے نہیں پولیس اہلکار کر رہے ہیں عوام کیسے خود کو محفوظ تصور کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم سادیہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور اس بچے کی عمر دیکھیں ابھی تو اس کے اس نے اپنی جوانی دیکھنی تھی اس نے زندگی کو بھرپور گزارنا تھا اور اس کو منوں مٹی تلے پہنچا دیا گیا اور میں سب سے پہلے تو ان کے والدین سے کیا اس کے باپ کے دل پر گزر رہی ہوگی اس وقت اس کی ماں کے بین سن کر لوگوں کے کلیجے دہل جاتے ہوں گے اتنا افسوسناک واقعہ ہے جو بھی صاحب اولاد ہے میں بھی صاحب اولاد ہوں میں ان کا غم سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کس کرب سے گزرے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واضح طور پر ایک ذاتی انتقام لیا گیا اور اس بچے کو ٹارگٹ بنا کر یہ جو فیشس پولس ہے اسلام آباد کی اس نے اس کو گولیوں سے نہ صرف گاڑی کو چھلنی کیا بلکہ اس بچے کا سینہ بھی گولیوں سے چھلنی کر دیا اب گزارش یہ ہے کہ میں ویڈاوٹ اینی پولیٹکس کہ ایک پاکستان کے بچہ تھا پاکستان کا بیٹا تھا جس کا دارالحکومت میں دارالخلافہ میں فیڈرل کیپٹل میں خون بھایا گیا ہے آپ نے بات کی علی صاحب نے بات کی جی ان کے چچا نے بھی بات کی ریپورٹر صاحب نے بھی بات کی کہ کئی طریقے ہوتے ہیں روکنے کے کہ اب ٹائر پر گولی مار دیں اس کو فالو کرتے اس کی گاڑی کا نمبر اب تو ہی کیمراز لگے ہوئی ہیں پتہ لگ جاتا ہے کون ہے بلکل لیکن جس طریقے سے جس بے دردی سے جس دہشت گردی سے بچے کو مارا گیا ہے یہ ایک انٹینشنل مرڈر میں اسے کہوں گا اور یہ دہشت گردی ہے اور یہ دیکھئے کہ آج اس کے جو لواہکین ہیں بچے کے وہ چیف جستی سے فریاد کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا اس سسٹم پر جیسے علی صاحب نے بھی اکنالیج کیا کہ اعتماد اٹھ چکے لوگوں کا اور پھر یہ جو وزیر داخلہ ہیں یہ کس مرض کی بلا ہے یہ کس مرض کی دعا ہے کہ یہ سارا دن آ کے دن میں چھے چھے مرتبہ یہ پریس کانسنزز کرتے ہیں اور ایک کبھی پی ڈیم کا کبھی کچھ ان کو ان کو تو اور کچھ نظر نہیں آرہا کبھی یہ تاریخیں دیتے ہیں اعتصاب کی لوگوں کے جیلوں میں جانے کی تاریخیں دیتے ہیں اور خود یہ حال ہے کہ ابھی اس کو جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں اور اس کی ناک کے نیچے ایک جوان بچے کو قتل کر دیا گیا کیا میں قوم بتائیں مجھے کیا یہ ہم اس ملک کو لیونگ ایبل رہنے دینا چاہتے ہیں میں کچھ صحیح کہہ رہا ہے کیا یہ ملک رہنے کے قابل چھوڑنا ہے کسی نے اتنے دکھ کی بات ہے اور میں اس میں یہی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ خدا کی قسم کہ ان لوگوں کو اب وہ کیس ہوا وہ موٹروے کا ابھی تک نہیں پتا لگ رہا کہ اس کیس کی کیا پروگرس ہوئی یہ وہ جو عابد ملزم تھا ایک وقتی طور پر ایک اُبال اُٹھتا ہے ہم یہ اور سب سے افسوسناک بات کہ ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی بھی ان کا اُدھے دار ایٹی آئی کا کوئی وزید بڑا افسوسناک ہے بڑا علمیہ ہے ہمارا کہ ہر ایک انسیڈنٹ کے بعد کچھ دن بات ہوتی ہے بحث ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہر کوئی پورٹریئ کرتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے میں کاشف ایک بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کیا ہماری طرف سے بھی اور سینیٹر آصف کرمانی صاحب کا علیہ محمد خان صاحب کا بھی پیغام ان کو تازیت کا ضرور پہنچائیں اور یہ بھی ذرا ان سے پوچھیں یہ بھی کاشف ان سے ذرا کہیں کہ کیا جی کرمانی صاحب میں ان کے والد سے بات کرنا چاہیئے آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں ریکوٹر ہمارے موجود ہیں ساتھ میں صرف میں صرف علی صاحب سے علی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ کیس ہے نہ صرف علی صاحب کے لیے یہ ٹیسٹ کیس ہے گورنمنٹ کے لیے بھی اور میں علی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس کو وہ ایک فالو اپ کریں خود ذاتی طور پر اور انشور کروائیں کہ یہ جو ملزمان ہیں ان کو سخت سے سخت ترین سزا دی جائے تاکہ آئندہ کسی کا لختے جگر اس سے اس طرح نہ چھینا جائے جی یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں امشور علی محمد خان صاحب ضرور بات کریں گے میرے بھائی ہیں مجھے یقین ہے اس بات پہ لیکن بات وہ یہ کہ جن کی رسپونسیبیلٹی ہے وہ کدھر غائب ہیں کاشف ان سے پوچھیں کیا وزیر داخلہ نے شیخ رشید صاحب نے کسی نے رابطہ کیا ان کی فاملی سے آپ سے وزیر داخلہ نے یا آئی جی اسلامباد نے یا کسی ایسے بندے نے رابطہ کیا ہے کسی نے مینی رابطہ کیا کسی بندے نے مینی رابطہ کیا کوئی حکومتی اہلکار کوئی ایسا کوئی آپ کے پاس آیا جنازے میں شرکت کرنے تو کوئی نہیں آیا جب یہاں پہ کشمیر آئی وے پہ اتجاج ہو رہا تھا تو اس ٹائم جانا ای ڈی سی صاحب آئے تھے اور وہ بھی اس لیے کہ جانا جب بات حد سے گزر گی تھی تو اس وقت جانا تھوڑی دیر کے لیے حکومتی کوئی نہیں ہے حکومتی وہ صداقت اباسی صاحب تشریف لائے تھے آخری ٹائم تشریف لائے تھے اور میجر لطاسب صاحب آئے تھے لیکن ان کا یہ نا یہ اس وہ ہمارے ابائی علکہ ہے نا ادھر ان کا جانا ٹھیک ہے ان کی جانا جیسے عام باقی لوگوں نے شرکت کی وہ آکے لیکن یہاں پہ تو یہ ہم تو اسلامباد میں رہ رہے ہیں چالیس سال سے اسلامباد میں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جانا لوگوں کو ان لوگوں کو جو مرے جو اسد عمر ہیں علی احمد خان ہیں اور جو علی احمد آوان ہیں اور شیخ رشید ہیں اور جو بھی حکومتی الکار ہیں ان کو اس کی چیز بات کرنی چاہیے تھی نا وہ مطلب ایک دوسرے پہ کیچھوڑ شالنے کے لیے تو جانا وہ ہر دم جانا وہ تیار رہتے ہیں اور جانا آپ ان کے شیخ رشید کے منسٹری کے انڈر ہے نا یہ شیخ رشید مطلب ہم کہتے ہیں کہ جانا شیخ رشید کے اخلاف جانا یہ مقدمہ ہونا چاہیے تو یہ بیجان نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کی انڈر ہے نا جو منسٹری ہوتی ہے نا اس کا سربراہ جانا وہ ذمہ دار ہوتے ہیں ہر بات کا آپ کی پروگرام میں بیٹھے اس وقت حکومتی نمائندے سے میرا یہ سوال ہے کہ یہی سیم سٹیٹمنٹ جو آپ آج انصاف کی بات کریں کہ انصاف دلاؤں گا آپ نے سائی وال کے واقعے میں بھی یہ استعمال کی تھی اور اسمبلی کے فلور پر یہ کہا تھا کہ میں جب تک انصاف نہ دلاؤں میں جانا ہم چین سے نہیں بیٹھوں گا تو اس کا جو ریزلٹ ہے سب کے سامنے ہے تو آج ہم آپ سے کیا توقع رکھیں کہ آپ اس وقت میں کیا نوٹس لیں گے اور آپ کے نوٹس کا کیا اس کا ریزلٹ نکلے گا یہ ان کے مامو کے یہ کہنا ہے والیڈ سوال کیا علی محمد خان صاحب بریک پہ جانے سے پہلے جواب ذرا دے دیں اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام میں جو حکومتی نمائندے انہوں نے ساہی وال کے وقت بھی ایسا ہی جواب دیا تھا کہ انصاف دلاؤں گا تو اب کیسے یقین کر لیں نہیں میں تو انٹیئر میسٹر نہیں ہوں میں تو وزیراعظم صاحب سے اس پہ بات کروں گا اور میں نے انصاف دلانے کی کوئی بات نہیں کی میں نے یہ بات کی ہے کہ میں وزیراعظم صاحب کے نوٹس میں لاؤں گا اور اس پہ انشاءاللہ ایکشن دیا جائے گا جس نے یہ غلط کام کیا ہے اس سے انشاءاللہ پوچھا جائے گا اس کی انویسٹیگیشن ہوگی بلکل صحیح میری ڈریکٹ رسپانسیبیلیٹی نہیں ہے لیکن از ایک اوہ منسٹر اور یہ ابھی ان کے والد پھر بار پر یہی کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ جی وزیراعظم وزیراعظم داخلہ کی ذمہ داری ہے ویسے وہ آویلیبل ہوتے ہیں سیاسی بیانات اور سیاسی پریس کانفرنسز کے لیے یہ ان کی وزارت کا کام ہے یہ ان کے انڈر آتا ہے اور وہ بڑا افسوس یہ بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ رابطہ بھی نہیں کیا نہ وزیراعظم داخلہ نے کیا اور نہ آئی جی اسلامباد نے یہ رابطہ کیا ہے ان کی فاملی سے ابھی تک اس انسیڈنٹ پہ ایک بریک لیں گے بریک سے واپس آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے سٹے ٹیونڈ مولانا صاحب نے کل کہا کہ اصولی موقف ہمارا یہ ہے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ زمنی الیکشن میں حصہ لیں گے سینٹ الیکشن میں حصہ لینا ہے یا نہیں اس پہ ابھی فیصلہ کرنا باقی ہے اس میں وقت ہے دوسرا سینٹر کرمانی صاحب یہ بتائے گا کہ یہ تمام جماعتیں پی ایم ایل این سے بھی تمام عراقین اس بات پہ اتفاق تھا جو مولانا صاحب نے آخر میں اناؤنس کیا کہ یہ اسلامباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا یا پنڈی کی طرف ہوگا یہ فیصلہ کریں گے تو یہ پنڈی کی جانب لانگ مارچ پر سب متفق ہیں میری ذاتی ایک گزارش ہے کہ اگر بہتر ہوتا کہ آج شکے دل ہمارے دکھے ہوئے ہیں اس بچے کی علمناک موت پر تو آج سبجیکٹ وہی رکھتے لیکن آپ نے سوال پوچھ لیا ہے کیونکہ سیاست تو روز ہوتی ہے لیکن آج جو اکندوناک یہ واقعہ ہوا ہے اس پر دل بہت بجا ہوا ہے میں پوشش کرتا ہوں آپ کے سوال کا جواب دینے کی گھر والے بھی ہمارے سامنے وہ بھی بڑی مشکل سے اتنا آدھا گھنٹہ ہمارے ساتھ رہے وہ بھی ان کی بڑی مہربانی ہے اس غم کے گھڑی میں لیکن ان کو بھی جانا تھا وہ بھی اس وقت قبرستان سے لائیو ہم سے بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے حوصلہ دے تو جہاں تک آپ کے سوال ہے گزارش یہ ہے کہ کل مولانا فضل رحمان صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے پی ڈی ایم کا جو باقی ماندہ ایجنڈا ہے یا وے فورڈ ہے اس پر انہوں نے کل میڈیا میں بڑی تفصیل سے بتایا ہے جی تو اکتیس جنوری تک کی ڈیڈ لائن ہے اور اس کے بعد پھر لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان ہوگا جی اور اس کے بعد استیفوں کی کا آپشن جو ہے وہ زیر غور آئے گا یہ اس کو استعمال کیا جائے گا جہاں تک آپ کا سوال کا دوسرا حصہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی حکومت کی اور کچھ اور بھی ایسے اناثر ہیں جو میں بڑے معذرت سے ارز کرتا ہوں میڈیا میں جو لوگ چاہ رہے ہوں گے اور پیچھے جیسے خبریں بھی پھلائی گئیں کہ کنفیوز کیا گیا لوگوں کو کنفیونٹ پھلایا گیا پی ڈی ایم کے حوالے سے کہ جی کچھ اختلافات ہیں لیکن کال آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوا اس میں مولانا فضل الرحمن صاحب مریم نواز شریف صاحبہ عاصف زرداری صاحب بلاول بھٹو صاحب اور وہاں ان کی نمائندگی پیپلز پارٹی کے وفت بھی تھا اور دیگر جماعتوں کے قائدین بھی وہ موجود تھے جس سے یہ تاثر بالکل اس کی نفی کر دی گئی کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں کسی بھی نکتے پر کوئی اختلاف ہے پی ڈی ایم متحد ہے یعنی جب یہ تجویز آئی تو اس پر سب نے اتفاق کیا کہ اگر پنڈی کی طرف لانگ مارچ کرنا پڑا تو اس پر کسی کی جانب سے کوئی اختلاف کوئی ریزویشن نہیں آئی نہیں اس میں انہوں نے تو یہ کہا ہے نا مولانا صاحب نے کہ وہ آپشن انہوں نے دیا کہ اسلام آباد بھی ہو سکتا اور پنڈی بھی ہو سکتا ہے اب ظاہر ہے یہ فائنل فیصلہ تو پی ڈی ایم کی قیادت کرے گی جب وہ لانگ مارچ کا اعلان کرے گی کہ آیا اسلام آباد جانا ہے یا کہاں جانا ہے کب جانا ہے یہ تو پی ڈی ایم کی قیادت فیصلہ کرے گی فیلحال یہ دونوں جو میں سمجھا ہوں جو مولانا صاحب کی نیوز کانفرنس سے اور جو مجھے معلومات ہیں کہ ابھی یہ دونوں آپشنز جو ہیں وہ اوپن ہیں جی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی بھی اوپن رکھیں ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب یہ آبیسلی وزیراعظم صاحب نے پی ڈی ایم کی اختلافات کا ذکر کیا آپ لوگ بھی آبیسلی کہتے ہیں کہ جی بڑی جلدی آپ کو نظر آئے گا کہ پی ڈی ایم الگ ہو جائے گی تمام جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے اس پہ فیصلے پر چلیں گی تو یہ ان کی بات سے یا جو مولانا صاحب نے کل دوبارہ سے وہ جو ایک اگریسیف سٹانس نظر آیا جو پہلے نام نہیں لیے جا رہے تھے کبھی اسٹیبلشمنٹ اور کبھی سیلیکٹرز کہا جاتا تھا پھر اس میں تھوڑی نرمی دیکھنے کو ملی کل واپس وہ اگریسیف ٹون سیٹ ہوئی ہے تو اس سے حکومت کیا انیلائز کر رہی ہے دیکھیں پہلے تو میں اسی واقعے کے حوالے سے بات کروں گا جو اسلامباد میں بچہ جو فوت ہوا ہے وہاں ابھی ظاہر ہے لباقین ہوتے ہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں اور دکھ میں ہیں ہم تو سیاسی لوگ ہیں ہم تو ایسے موقعے پہ پہنچ جاتے ہیں میں چونکہ دوروں اس لئے پہنچ نہیں سکا میرے خیال میں جو ہماری لوکل وہاں کوئی بھی اگریویلیبل ہو جانے چاہیے منڈے کو انشاءاللہ منڈے ٹیوزڈے کو میں خود آؤں گا تو میں تو حاضری دوں گا اور دوسرا میں نے کوئی کبھی یہ وعدہ نہیں کیا کسی بھی واقعے پہ کہ میں انصاف دلاؤں گا میں کون ہوتا ہوں انصاف دلانے والا شاید کسی اور سے مجھے نہیں نہیں آپ سے مراد ان کی یہ تھی کہ حکومت کہہ رہی تھی نہیں 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 انڈیویجولی بھی بات کر رہے تھے حکومت ہی ہاں ان کا مطلب یہ تھا کہ حکومت نے کہا تھا کہ سانے ساہیوال کے لوگوں کو بھی کیفرے کردار پہنچائیں گے دوسرا جو ہے وزیراعظم صاحب ہی چیزوں پر بڑے سپیسیفک ہیں انشاءاللہ شیخ رشید صاحب پنڈی کے بیٹے ہیں شیخ رشید صاحب پنڈی کے سان آف سوائل ہیں اور شیخ صاحب انشاءاللہ ہیل میک شور صرف میں شیخ صاحب کی کیوں بات کروں ہم میک شور کریں گے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے اس کی پراپر تھور انیویسٹیگیشن ہو اور جس نے زیادتی کی ہے یہ ایک اور ایسپیکٹ بھی یہاں ڈسکس ہوا جو آپ کے رپورٹر صاحب نے بھی شاید کاشف نام ہے ان کا جو کاشف بھائی ہیں خدا نخواستہ ہوئی ہے تو اگر ایسی کی صورتحال نکلتی ہے تو وہ بڑی علامنگ ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے لیکن اگر پہلے سے کچھ ایسا تھا خدا نخواستہ تو یہ تو اور بھی علامنگ ہے اور ہماری اسنان آباد کی بڑی ڈسپرنٹ پولیس ہے اور ان کا بڑا اچھا ریکارڈ رہا ہے لیکن اس طرح کے واقعات کی نہ کوئی اجازت دے سکتا ہے نہ اس کی بنجائش ہے نہ اس کیلئے زیرو ٹولرنٹس ہے جی دوسرا میری جو وزارت ہے لیکن یہ علی محمد خان صاحب ریکارڈ بڑے عصے سے خراب بھی ہو رہا ہے اسلام آباد کا کرائم ریٹ بڑھڑا ہے اس کا بھی پلیز تذکرہ کر دیجئے گا اس پہ طورلی انشاءاللہ ہماری تو کابینہ میٹنگ ایسی ہوتی نہیں ہے اس میں ہر چیز دسکس ہوتی ہے اس پہ طورلی ہم کریں گے بات میرے پاس اپنی وزارت میں وزیراعظم صاحب کا شکایت ونگ بھی ہے ادھر سے انشاءاللہ منڈے ارلی منڈے مارننگ جیسی آفیسز کھلتے ہیں تو ایک نوٹس چلا جائے گا آئی جی صاحب کو تاکہ وہ جو بھی اس پر کریں تو ایک رپورٹ ہمیں بھی بیجیں ہماری وساطت سے ویسے بھی خان صاحب کو ڈریکٹلی بھی جائے گا لیکن ہماری جو پی ایم گریوینسز ونگ ہے وہاں بھی ان کا آ جائے تاکہ جو بھی اس میں اپ ڈیٹ ہوتی رہے اس سے ساری کبینہ جو ہے اپ ڈیٹ ہوتی رہے دوسرا اب اس ایشو کی طرف آتے ہیں جو آپ نے سوال محترم ڈاکٹر صاحب سے بھی کیا ہے اور اپوزیشن کی تھوڑا میں ان کی اس بات سے اگری کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی بڑا جیپ سا ہوتا ہے اتنے بڑے سخت سانے سے آپ دوبارہ پولیٹکس کی طرف آئیں تو ہم انسان ہیں ہم گرگٹ کی طرح رنگ تو نہیں بدل سکتے اور آپ اس اثر میں رہتے ہیں کیونکہ آج رات آج رات اس ماہ کی زندگی کی سب سے مشکل آتا ہے جو ابھی یہ آنے والی ہے یہ کالی رات کبھی نہیں جائے گی اور یہ جو باپ ہے اس کا کمر ٹوٹ جاتی ہے جوان لاش اٹھا کے کیونکہ ہم نے آرمی پبلک سکول میں جب اٹھائے تو we know it کہ what price do you pay you cry for the rest of your lives تو میں کوئی اقین دلانا چاہتا ہوں کی وچہ آئی سفقہ تھا we make sure کہ ایسے واقعات نہ ہوں روگ elements ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں politics میں بھی ہوتے ہیں forces میں بھی ہوتے ہیں لیکن اکثریت اچھے لوگوں کی ہوتی ہے اور یقین کریں میں یہ بھی اسلام آباد کے شہریں کو کہنا چاہتا ہوں یہی پولیس اور یہی فوج یہ ہمارے جو ادارے ہیں یہ اپنے سینوں پر گولیاں بھی کھاتے ہیں تو کچھ غلط اناثر کے عمل سے ہم سب کو اس میں نہ وہ کریں انشاءاللہ یہ اطماد بحال ہوگا لیکن ان کے خلاف کاروائی ہو عوام کو تاکہ تھوڑا اطماد بحال ہو مجھے مجھے ایک بریک کے لیے میں ذرا بریک سے واپس آ جائیں تو پھر ہم پروگرام کو آگے لے کر بڑھیں گے stay tuned موسیقی دلی محمد خان صاحب اور سینیٹر آصف کرمانی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کرمانی صاحب یہ بتائے گا کہ میرا یہ جو سوال ہے اس کے دو پہلوں ہیں کیونکہ اب پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں جو یہ فیصلہ کر چکی ہیں یا کرنے جا رہی ہیں کہ ایک طرف تو کیونکہ آپ خود سینیٹ کے ممبر ہیں آپ لوگ اس پارلیمان میں رہے آپ لوگوں نے وہاں سے لیجسلیشن کی باقاعدہ قانون سازی وہاں پر ہوتی رہی اور آپ نے اسی پارلیمان کو پھر جالی کہا آپ نے کہا کہ جی یہ جالی ہے تو اگر یہ جالی ہے تو پھر پہلے کیوں بیٹھے تھے وہاں پر اور اگر واقعی اسمبلی اور پارلیمان جالی ہیں تو پھر آپ ابھی اس طیفے دیتے دیتے زمنی الیکشن لڑنے کی جانب کیوں جا رہے ہیں دیکھئے اس میں تمام اپوزیشن جماعتوں کا ڈے ون سے یہی ان کا ایک خیال تھا اور ان کا یہ یقین تھا کہ یہ الیکشن جو دو ہزار اٹھا رہیں یہ فیر نہیں ہوا یہ بات میں ترست مانتا ہوں کہ ہمیں اس وقت ہی اس کا بائیکوٹ کرنا چاہیے تھا ہائیور لیکن چونکہ اس وقت ایک گوڈ جیسچر کے طور پر کہ چلیں ہو سکتا ہے ان کو اللہ تعالی نے جیسے بھی تیسے موقع دے دیا تو یہ ملک کی کچھ خدمت کر سکیں گے لیکن آپ دیکھئے نا کہ ایک ایسی پارلیمنٹ جہاں وزیراعظم صاحب آنا پسند نہیں کرتے اوپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا انہوں نے دھائی سال پسند نہیں کیا تو ایک جو افادیت ہوتی ہے وہ ہوتی گئی پارلیمنٹ آہستہ آہستہ اور پھر جب کہ جس طرح کا انتقامی احتساب یہاں شروع کیا گیا جس طرح ایک ایک اکاؤنٹیبیلٹی یونی لیٹرل ون سائڈیڈ اکاؤنٹیبیلٹی ہوتی رہی جس نے فلور پر کھڑے ہو کر کہا کہ آئیے ملکی معیشت کو مل کر بہتر کرتے ہیں اور اس کا ہاتھ چھٹک دیا جاتا ہے اس کے بعد تمام انتقامی کاروائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تفتیش واد میں کرتے ہیں گرفتاریاں پہلے کی جاتی ہیں اور یہ سارے معاملہ جو تھے اور اس کے بعد جو اصل عوام کا مسئلہ تھا دیکھیں ہم جو منتقب ہو کے آتے ہیں اسیمبلیوں میں ہم آتے ہیں وہ لیجسلیشن جس سے عوام کی فلاح و بہبود ہو آج آپ دیکھئے مہنگائی کا کیا علم ہے غربت بے روزگاری اور یہ نئے سال کا جو تحفہ حکومت نے دے دیا پیٹرول ڈیزل میٹی کا تیل اور بجلی کی قیمتیں بڑھا کریں دیکھیں میں اس حکومت کی پرفارمنس پہ ظاہر ہے ہم لوگ روزانہ سوال اٹھاتے ہیں مہنگائی بلکل ہے ابھی نئے سال کا تحفہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دیں وہ بلکل کیا بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر ان کے فلاوز ان کے شارٹ کمنگز ہمیں نظر آتی ہیں اور ہم ان کو ریز کرتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس طریقے سے لانگ مارٹ سے کل کو فرض کریں آپ کی حکومت بن بھی جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئے آپ کی حکومت کو پھر چلنے دیں گے پھر تو یہ روش بن جائے گی کسی کی حکومت چلی نہیں سکے گی جو اپوزیشن میں ہوگا وہ سنو پر آ جائے گا اور ایک دلہ غیر جاندار منصفانہ الیکشن ہو جائے اس ملک میں اور وہ اس ملک کا میں سمجھتا ہوں کہ تمام مشاہل کا حل ہے ورنہ بدختمتی سے بدختمتی سے اتنی زیادہ پولریزیشن ہیپن ہو چکی ہے اتنی نفرتیں جو ان کی ہیں بہت بلا دل گئی ہیں کہ ایک طالرینس ہوتا تھا مہے چیزیں جو ان کی برداد سکتا کہتے ہیں وہ ختم ہو چکا ہے اور دیکھنا حقومت ترسان ہے لوگوں کی زندگیوں میں احسانیہ پیدا کرنا بے سکی لانا لیکن یہ تو ترجیل ہیں آج دیکھنے جو یہ واقعہ ہوا اسلام آباد میں اور دیکھنے پہلے ارس کیا کہ ترجیل ہاتھ کی بات ہے کہ اتنا وقت گزر گیا اور دیکھنے داخلہ تاب ابھی پس پس کے بس نہیں ہوئے جو دن میں سکیشپ ریسپانس میں کرتے ہیں تو ایسے میں میں سمجھتا ہوں اس کے بیشترہ کا یہ جو سسنگ ہے اور جو جو اس کا حصہ ہے وہ خود میں موطل خود میں موطل ہو چکا ہے اور پریسپانس میں سمجھتا ہوں چلیں اوویسلی ٹھیک ہے لگے میرا سوال یہی تھا کہ ہر ہارنے والی جماعت پھر اوویسلی یہی کہے گی کہ غلط ہے حکومت یا تو رگنگ کے نام پر یا حکومت کی پرفارمنس کے نام پر آپ سڑکوں پر آئیں گے اور آپ جو بھی حکومت ہوگی اس کو گھر بھیج دیں گے چلتا کر دیں گے پھر کوئی بھی حکومت چل نہیں سکے گی لیکن جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا صاف و شفاف انتخابات والا علی محمد خان صاحب یہ ممکن بنانے کے لیے یا یہ یقینی بنانے کے لیے کہ صاف و شفاف انتخابات ہوں اور ہارنے والے بھی اس کو قبول کریں ایکسپٹ کریں نتائج کو ہوا کیا ہے ابھی تک عملی طور پر بہت کم کیونکہ کل کو اگر کوئی الیکشن ہوتا ہے اور اگر الیکٹورل وہ جنون بیسک ریفارمز نہیں ہوتے جو انشور کریں کہ الیکٹورل پروسس وہ سو پرسنٹ نہیں لیکن بہت حد تک اس کو ہم اس لیول تک پہنچا دیں کہ کوئی بھی جیتے تو اس کے پاس اگر واقعی دالی نہیں ہوئی تو اس کے پاس نتائج ایکسپٹ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ آئیں اور ادارے کو مضبوط کریں خود یہ نہیں کر سکے میں خیال میں ان کو پارلیمنٹ کے ذریعے مضبوط کرنا چاہیے وہ حکومت کے ساتھ تعاون نہیں ہوگا پارلیمنٹ کے ذریعے نظام کو مضبوط کرنے کی جو ہے وہ بات ہوگی کیونکہ کل کو جو آپ نے سوال اٹھایا یہ بات ہم پہ ہوتا تھا کہ جب ہم نے درنا کیا تھا حالانکہ ہم نے سپریم کورٹ وغیرہ کافی فورمز کے بعد آئے تھے ہم پہ بھی سوال ہوتا تھا کہ کل کو کوئی بھی جتھا پانچ جس ہزار کب پچیس کلے کے آ جائے گا اور حکومت کے شہرک پر بیٹھ جائے گا بلکو ساہی یہ تو اس طرح سے تو ملک جو ہے وہ کیمیفلوج ہو جائے گا وہ نہیں چلے گا نہ اس طرح سے ہوتا ہے نہ کوئی ان کو علاو کرے گا نہ ہی کر سکتے ہیں نہ یہ متعمل اس چیز کے لیکن دو باتیں یہاں ضرور کہ کسی کی من مرضی یا خواہش پہ کہ کوئی اختیار سے باہر ہو گیا ہے مولانا صاحب کی بات کروں تو ان کی مرضی کیلئے نظام کو مفلوج کر دیا جائے یا کوئی ان الیکٹڈ ہے میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی بات کروں کہ وہ ایک ان الیکٹڈ خاتون بیرال ہے اور وہ ایک سو سے زیادہ الیکٹڈ لوگوں کے فیصلے کریں اور کوئرس کریں یہ بھی کوئی جمہوری روایت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب نے ان کو پراپر ڈریکشن دی ہے اگر یہ سمجھ سکتے ہوں بین سطور کہ ایک ادارے کی ذریعے اگر آپ نکل فائد کرنا ہے تو وہ کریں میں ہی سمجھتا ہوں ان کو حق احتجاج کا وہ کریں جلسہ کرنا ہے کریں ہم نے جلسے سے اس لیے روکا تھا پیپولز پارٹی نے پھر اپنے فیصلوں پر منا لیا نا باقی جماعتوں کو اور بڑی جلدی آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل این کے لوگ سینٹ انتخابات میں بھی حصہ لینے کا اعلان کریں گے میری اپنی اطلاعات یہی ہیں دیکھیں دو باتیں میں کرنا چاہوں گا سینٹ میں ان کو ضرور آنا چاہیے ان کو الیکشن لڑنا چاہیے میں ان کے استعفہوں کے بھی حق میں نہیں ہوں استعفہ آخری چیز ہوتی ہے سسٹم کو مضبوط کریں آئے لیکن دو باتیں اتجاج کرنا ہے کریں آئین کے تحت بلکل آپ کو حق ہے اور آپ کو آئین کے تحت محمد خان تائم میرے پاس ختم ہو گئے آپ کا اور سینٹر آصف کرمانی صاحب کا پروگیم میں جوئنگ کرنے کا بہت شکریہ that's all for tonight i'll see you tomorrow انشاءاللہ اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی